میرے بھائیو محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری میں آج کے دن ہمارا سپیشل کوسٹن جو ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہے سیالکورٹ کے بائی پروفیشن وہ وکیل ہے ہارس بھائی ہارس بگو انہوں نے ایک سپیشل سوال مجھ سے کیا تھا میں اس کو فریز کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے علی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری شروع ہو چکا ہے اسی حوالے سے نو اور دس محرم کے روزے سے متعلق سنی شیعہ اختلاف میں حق کی راہ کیا ہے کیونکہ شیعہ علماء آشورہ کے روزے کو یہودی سازش اور آل امیہ کی کارستانی قرار دیتے ہیں جبکہ بعض سنی ناسبی علماء دس محرم الحرام کو خوشی کا دن کہتے ہیں اور اس حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کی پلی لیتے ہیں اس سلسلے میں ایک عام آدمی کیا کرے تو میرے بھائیو یہ عام آدمی کیا کرے عام آدمی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ شعور کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ یہ کہہ دے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی ہم نہ سوکارڈ وہابی ہیں کہ کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اسے لوگ وہابی کہہ دیتے ہیں اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کا دفاع کرنے والے فرقوں کے بزرگوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے بلکہ ہم علمی کتابی مسلمان ہیں الحمدللہ جواب کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں شروعی میں ایک کٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دے دوں کہ دس محرم الحرام کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی ایکسٹریم پہ اپنے رویے رکھتے ہیں افرات و تفرید کا شکار ہے دس محرم الحرام کا روزہ ثابت ہے اس کی فضیلت ہے بخاری اور مسلم میں پچاس سے زیادہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں میں انشاءاللہ جستہ جستہ کچھ عرض بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ دس محرم الحرام کو خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر پریزنٹ کرنا اور اس کے ذریعے آشورہ کے دن جو اس امت پہ ایک مسئیبہ ٹوٹی سکسٹی ون ہجری کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مزلومانہ شہادت کربلا میں ان کے ساتھیوں سمیت اس کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی انتہائی زیادتی پر مبنی ہے آج کے کوسچن کو اڈریس کرنے کے لیے میں نے کل پانچ علمی پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اور آج بائی چانس پانچ محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری ہے وہ بھی پانچ کی نسبت ہے سولہ سبتمبر دوہزار اٹھارہ یہ پانچ کی نسبت میں نے پنچ دن پاک سے لی ہے حق چار یار تو اہل سنت کو پتا ہی ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین پنچ دن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے حق چار یار وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے اور پنچ دن پاک جو ہے یہ بھی مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے اردو میں بھی یہی ٹرم چلتی ہے اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کومن حدیث ہے اسے کہتے ہیں حدیث قصہ چادر والی حدیث جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے سکس ٹو سکس ون اور مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے سکس ون تھری سکس ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی منکش جس پہ اوٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے کالے کرر کی چادر اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا پھر سیدنا خسین ابن علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے کیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے کیا اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آئے ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات بلکہ پہلی آپ کی اور باقی چار تو یہ ٹوٹل بن گے پانچ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُتَحِّرَكُمْ تَتْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہل بیت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہیں ان چار ہستیوں کو بھی سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا اسے سے پنجتن پاک کا کونسیپٹ لیا جاتا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو زیرو اور مشکات میں بھی ہے سکس ون تھری فائیف ساد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سبو شتم کریں مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ اور یہ کہتے ہیں جی سبو شتم سے مراد تنقید ہے تنقید نہیں ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے آپ دار اسلام کی مسلم شریف کھول لیں اسلام تری سکسٹی میں جا کے پی ڈی ایف دیکھ لیں کچھ بھی دیکھ لیں اس میں واضح الفاظ ہیں وہ کہنوایا کرتے تھے لعن اللہ ابد تراب تم کہو اللہ کی لانت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ من ذالک یہ مسلم کے الفاظ ہیں تو سعید ابن بی وقاس نے انکار کر دیا تو ابھی معاویہ رضی اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لانت نہیں کرتے ان پر سبو شتم نہیں کرتے تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدونا علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہوتا یہ کون کہہ رہے ہیں سعید ابن ابی وقاس وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اشرا مبشرا میں سے ہے خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعید ابن ابی وقاس کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قرمان ہو سعید تو تیر چلا اہد کے موقع پر ان کا نام ہے سعید ابن مالک اور سعید ابن ابی وقاس بھی انہی کا نام ہے یعنی ابو وقاس جو ہے ان کی کنیت تھی اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک وزیلت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو معاویہ پہلی فضیلت یہ یہ صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو زیرو مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سعید ان علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی کتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے تو آپ نے ان کے لئے تسلی کے لئے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری مینس ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ اللہ اکبر یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی حرون علیہ السلام کی ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے سیدنا عمر کے لئے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے وہ ترمزی کی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ بھی ترمزی میں ہے لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چپٹر میں شروع کی حدیث ہے اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرائے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں معاویہ دوسری فضیلت سن غزب خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں ون وے ٹریفک نہیں اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں ایک وہ جالی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار سور کی ایک نیکی وہ جالی روایت جھوٹی روایت ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں مشکاب میں آپ تحکیم دیکھ لیں اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں سنکبرالبیرکی کے اندر موجود ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے گا تو سعید ابن بھی وقاس کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے صوبہ بلایا علی کی طرح پیش کیا گیا شعب چشم تھا لواب دان لگایا دعا فرمائی اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے موقع پر تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا اور یہ موالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک ڈیٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے یہ تبوک کے بھی بعد کا ہے نو ہجری کے انڈ کا ہے یہ دس ہجری کا ہے گیارہ کے سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائر رکھے اس کے باوجود وہ زد پہ اڑے رہے تو پھر اللہ تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی علیہ السلام اس کے باوجود اگر یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس ڈیفنیٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے یعنی قرآن فَقُلْ تَعْلَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ تو ان سے پھر فرماؤ ایز ایلاس ریزارٹ کہ لیا اپنے بیٹے ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم خود بھی آجاؤ ہم بھی خود آجاتے ہیں ثُمَّ نَبْتَهِلْ اس کے بعد ہم گڑگڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو ادھر ہی جھوٹیں برباد ہو جائیں اس کو کہتے ہیں مباحلہ اب اس آیت میں تھا بیٹے لے آؤ عورتیں لے آؤ خود آجاؤ تو عورتیں تو نبیل اسلام کی بیویاں نو موجود تھی ایٹلیس نو تو تھی ان کو نہیں لے کے کس کو لے کے ہے سیدنا حسن حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ اور پانچ میں آپ خود وہی پنجتن پاک اور پھر سادھ ابن ابھی وقاس کہتے ہیں نبیل اسلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا اللہمہ ہاؤلاؤ اہل بیٹی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہے لیکن یہ سپیشل پروڈکول والے اہل بیت ہیں اللہمہ ہاؤلائی اہل بیتی یہ تین فضیلتیں سنائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حضرت سادھ ابن ابھی وقاس نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا اور یہی حدید جب سن نسائی القبرہ کے اندر آتی ہے میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں یہ ساری یہ میں انشاءاللہ انڈ پہ آج ستاروں بھی کروا دوں گا چونکہ میں نے فلبدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں سن نسائی القبرہ میں ایٹ فور تھری نائن ہے خصائص علی والا جو چپٹر ہے اس کے اندر اور شیخ غلام مصطویٰ ظہیر صاحب نے اس کی سنت کو صحیح کہا ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سادھ ابن ابھی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا ڈر گئے یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ وہ ان سے ایک کروانا چاہ رہے تھے جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاء اللہ اتنی دور کی تحویل کی ہے وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ سے جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے سادھ ابن ابھی وقاس سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں آپ کیوں نہیں دیتے ہیں مجھے کوئی فضائل سنائے ہیں ان کے اڈی لمحی کانی کرائی ہے اگر یہ چیز ہو جو آگے ہوئے الفاظ ہوتا ہے کہ جتنے دن وہ رہے پھر حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا وہ یعنی حدیث خود حفاظت کرتی ہے اسی میں سنن سائی القبرہ میں آگے ملتا ہے کہ سادھ ابن ابھی وقاس ہی کہتے ہیں ان کو دو تاوین ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے محبوب ترین داماد پہ میں لانت کروں تو میں نے سنے تم لوگ لانت کرتے ہیں انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم نہیں کرتے ہیں تو سادھ ابن ابھی وقاس نے کہا کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کبھی بھی علی ابن ابھی طالب پر لانت مت کرنا یہ انہوں نے ان کو وسیعت کی کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے علی کے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سنا اب یہ لعدہ سے ایک ٹاپک ہے میں پھر وہ ڈیویئٹ ہو جاؤں گا میں نے بس صرف برکت کے لیے چونکہ محرم تھا تو میں نے یہ دیل میں جانا بھی نہیں تھا پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے پہلے دو پوائنٹس جو ہیں وہ اہل سنت سے لیٹڈ ہیں نور دس محرم الحرام کے روزے سے متعلق بخاری اور مسلم کی جو احادیث آئی ہیں اور آخری تین پوائنٹس جو ہیں وہ اہل تشیعہ سے لیٹڈ ہیں جو ان کا اتراز ہے وہ اتراز کرتے ہیں نمبر ون کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے دس محرم کا روزہ جو اہل سنت کی کتابوں میں داخل ہوئے ہیں آپ کے علماء تو یہ کانی کرایا کرتے تھے نا کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی سازش ہے اور یہ شیعہ ہیں وہ بھی تو ہڑے بار یہی کوئی کہنے نے کیونکہ فرقہ باری تو وہ کہتے ہیں یہ بھی یہودیوں نے ان کے ساتھ کام ڈالے دوسرا ان کا ہے کہنا کہ یہ اگر دس محرم کا روزہ ہے تو آج کل کے یہودی یورش علم میں جا کے چیک کریں وہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اگر یہ روزہ تھا اور تیسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں یہ آل امیہ نے دس محرم کے واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی ہیں اگرچہ پچاس احادیث ہیں بخاری و مسلم میں دس محرم کے روزہ کی فضیلت آشورہ کی فضیلت میں لیکن وہ یہ کہتے ہیں سب فیبریکیٹڈ ہے تو میں ان تین باتوں کے جواب انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے دوں گا لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبروہیم وعلى آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی عبروہیم وعلى آلی براہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو محرم الحرام اسلامی جو کلنڈر ہے ہجری اس میں پہلا مہینہ ہے اور یہ ان چار حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر محرم کہتے ہیں حرمت والی چیز کو یعنی یہ ایسا مہینہ ہے اور باقی تین مہینے جن کا ذکر آگے آئے گا ان میں حرام کام کرنا خصوصیت کے ساتھ منع ہے اور بعض حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں مثلا قتال آپ نہیں کر سکتے ان مہینوں میں کافروں سے بھی آپ جنگ نہیں کر سکتے اسی لئے اسے محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے عزت والا اور کتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جس میں کافروں سے لڑائی کرنا منع ہے اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد زبا کیا ہے محرم کے مہینے میں جہاں پہ کافروں کو نہیں آپ کتال کر سکتے مسلمانوں نے آل رسول کو قتل کیا علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الطوبہ آیت نمبر 36 عِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرًا شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے بارہ اللہ کی کتاب لوہ محفوظ میں یوم خلق السماوات والارض اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بارہ مہینے ہیں سال کے منہا اربعتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں حرمت والے قرآن میں ان کا ذکر نہیں وہ احادیث میں آئے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہ ہے سیدھا دین فَلَا تَغْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ پس ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو گناہوں سے بچو وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَ اور مشرقین سے قتال کرو پورا پورا کما يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ لیکن یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرحزگاروں کے ساتھ یعنی کافر اگر محرم میں تم پر جنگ تھوب دیں پھر تم جنگ لڑ سکتے ہو ادر وائز تم یعنی انیشیٹیو نہیں جنگ کا لے سکتے اگلی آیت میں آتا ہے اِنَّمَن نَسِئُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُ ان مہینوں کے معاملے میں زیادتی کرنا کفر ہے اور یہ اس سے وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں يُحِلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ایک سال تو وہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اسی کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں لِيُوَاتِعُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ وہ اللہ کے حضور اپنی گنتی پوری کر لیں اور اللہ کے جو حرام کیوی چیز ہے اس کو حلال ٹھہرا لیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کتے کو حلال کر لیں وہ یہ کرتے تھے جب ان کا موڈ ہوتا تھا نا لڑائی لڑنے کا وہ یہ کہتے تھے اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا یہ سفر کی جگہ پہ چلا گیا اور سفر پہلے آ گیا تاکہ لڑائی کر لیں گنتی ہو چار کی پوری کرتے تھے اچھا جی اس دفعہ جو زکادہ کا مہینہ ہے نا وہ چلا گیا جناب رمضان کی جگہ اور رمضان زکادہ کی جگہ گنتی پوری کرتے تھے لیکن اس طرح سے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ قرآن حقیم میں صرف ان کی گنتی آئی ہے چار محرم کے ساتھ مزید تین اور مہینے البتہ کفار مکہ کو یہ چیز عملی تواتر سے سنت ابراہیمی سے یہ بات پتا تھی کہ یہ چار مہینے کون سے ہیں جیسا کہ قرآن حقیم میں الحج اشْرم معلومات حج کے مہینے سب کو پتا ہے البتہ صحی بخاری اور صحی مسلم میں متفقن علی حدیث ہے بخاری میں فور ڈبل سکس ٹو اور ڈیٹیلڈ اس کا ایک طریق ہے حجت الودا والا نیوم النہر کا خطبہ ڈبل فور زیرو سکس اور مسلم میں فور تھری ایٹھ تھری اور مشکات المصابی میں بھی ٹو سکس فائیو نائن ہے میں اکثر کہتا ہوں مشکات جو ہے انسیکلوپیڈی آف حدیث ہے یعنی بخاری مسلم ابودعو ترمزین اساہیب نے ماجہا اس کے علاوہ باقی تیرہ کے قریب کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نوٹس ہیں یہ ساری حدیثیں آلموس جو میں ڈسکس کر رہوں اس کے اندر مشکات کے اندر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یوم النہر کا خطبہ ہے ایک حجت الودا کا نوز الحجہ کا خطبہ ہے ایک دس کا قربانی والے دن کا یہ وہ خطبہ ہے فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے اسے تقلیق کیا تھا زمین و آسمان کی تقلیق کے وقت سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار حرمت والے ہیں زمانہ گھوم گھما کر کیا وہ ہر دفعہ چینج کرتے تھے آج اس کو ادھر لے جائیں اگلے سال اس کو ادھر وہ اتنی ایٹریشنز پرفارم ہوئیں نمبر آف ٹائم ایٹریشنز پرفارم ہو کہ خود بخود وہ اپنی اصلی جگہ پر آ گئی نبی علیہ السلام کی بیست کی برکت سے ٹھیک ہو گیا تو فرمایا اب اپنی جگہ پر آ گئے یعنی اب اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے تین متواتر ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا الگ ہے رجب کا مہینہ تو یہ چار مہینے ذلقادہ بھی کہہ سکتے ہیں ذلقادہ بھی دونوں اور بھی میں الفاظ یعنی مستعمل ہیں ذلقادہ اور ذلحجہ اور محرم الحرام یہ کنزیکٹیو تین مہینے یعنی گیارہ بارہ اور فرسٹ مہینہ اور اس کے بعد رجب کا مہینہ یہ چار مہینے ہیں حرمت والے یہ حدیث کافی لمبی ہے میں اس کو سکپ کر رہوں ورنہ مجھے وہ ساری ڈیٹیلز بتانی پڑیں گی میں اسی کو چھوڑتا ہوں مسئلہ سکسٹی سکس ایک اندر میں نے اس پوری حدیث کو بیان بھی کیا عثمان بھئی یہ ایسی چلا دیں محرم الحرام کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ٹو سیون ڈبل فائف مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری نائن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے یعنی محرم کا مہینہ کس کا مہینہ ہے اللہ کا اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے اور پھر ابن عباس کا ساتھ ہی کہنا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی یعنی تحجد کی نماز ہے جس طرح تحجد نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے اسی طریقے سے نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے محرم اللہ کے مہینے کے روزے ہیں ویسے تو سارے مہینے یہ اللہ کے ہیں جس طرح مسجد اللہ کا گھار ہے لیکن بیت اللہ خاص اللہ کا گھار ہے خانہ کعبہ اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ کہیں لیکن محرم الحرام سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ فضیلت دی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ محرم الحرام میں ہوئے ہیں خصوصاً دس محرم آشورہ کا دن اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں بھی سیلیبریٹ ہوتا تھا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں اور یہود و نصارہ کے اندر بھی اور آپ اگر اسلامی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیز ملے گی کہ بخاری مسلم میں تو صرف اتنا آیا نا کہ دس محرم کے دن فیرون کو ڈبویا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے واقعات آشورہ دس محرم کے دن ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی دس محرم کے دن سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی دس محرم کے دن نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پہ اٹکی دس محرم کے دن عبرہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی دس محرم کے دن اور موسیٰ علیہ السلام کے تو واقعہ کا ذکر بخاری مسلم میں ہے اور پھر ہماری امت کے لئے بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک اس حوالے سے تکلیف دے ایک یادگار دن بن گیا سیدنا حسین ابن علی کی مظلوم آنہ شہادت کی وجہ سے دس محرم سکسٹی ون ہیجری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کو ایام اللہ میں سے ایک جوم ڈکلیئر کیا ہے آشورہ کے دن کو قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پانچ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ طرف ماتا ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ اپنے ماننے والوں کو نصیحت کیجئے اللہ کے فیصلے کے بڑے بڑے دنوں کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے دن کون سے دن ہوتے تھے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو نجات دیتا تھا ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کرتا تھا پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا یعنی قوم سمود میں اونٹنی کو جو قتل کیا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا وہ بھی اشورہ کا دن تھا وہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا تو یہ بائی چینس یہ سب کے سب اور اسی طریقے سے یہ روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے مجھے کوئی حدیث پورٹ میں نہیں ملی کہ قیامت کا دن بھی جو ہے وہ دس محرم کو قائم ہوگا میرے بھائیو محرم الحرام کی اسی اہمیت کے پیش نظر اجماع امت ہے اس بات پر کہ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہو و علیہ السلام نے اپنے دور خلافت کے اندر مشورہ کیا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی کلنڈر جو ہے یہ ہجرت کے ساتھ سٹارٹ کیا جائے یعنی نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کہہ تھے کیونکہ وہی سے آپ کی ٹیک آف پوزیشن ہوئی تھی دعوت کے حوالے سے اور اگلے سترہ سال کے اندر تین بریازموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی رومن پرشکن امپیر گر گئی تھی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیا کہ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا رکھا جائے جو اللہ کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت ربیل اول کے مہینے میں کی ہے لیکن اس کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا ہجرت والے سال کو تو پہلا سال لیا گیا لیکن ربیل اول کو پہلا مہینہ شمار نہیں کیا گیا اللہ کی نسبت کی وجہ سے حرمت والا مہینہ محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامی کلنڈر کا قرار دیا گیا اور یہ حضرت عمر کی ایک بہت بڑی ایک سمجھ لے خدمت تھی اور سیدنا عالی اور عثمان کے جو مشورے تھے کہ پھر پوری جو امت ہے وہ انہی تاریخوں کے اوپر کھڑی ہے آج ہم جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے ہجرت کے بعد دو ہجری کے اندر غزوے بذر لڑی تین ہجری کے اندر غزوے احد ہوئی پانچ ہجری کے اندر غزوے خندق ہوئی چھے ہجری کے اندر سولہ حدیبیہ ہوئی سات ہجری کے اندر غزوے خیبر ہوئی آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا اور غزوے ہنین بھی آٹھ ہجری کے اندر اور نو ہجری کے اندر غزوے تبوک پہ نبیل اسلام تشریف لے گئے رومن امپائر کے خلاف لیکن وہ پہلے ہی بھاگ کے چلے گئے جنگ ہوئی نہیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام ایک ڈیٹھ سال کے بعد وفات پا گئے اور پھر چودہ ہجری کے اندر جنگیں یرموک ہوئی رومن امپائر کے خلاف اور وہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے اور چودہ ہجری میں ہی تین چار مہینے کے بعد جنگ قادسیہ لڑی گئی پرشن امپائر کے خلاف وہ تو پوری کی پوری امپائر مسلمانوں کے پاس آگئی اور دو سوپر پاور جو صدیوں سے پوری دنیا پہ حکمران تھی وہ مسلمانوں کے قدموں میں ٹھیر ہو گی آندہ ہزار سال کے لیے آل موست یعنی وہ اس وقت جو زور لگا نا وہ پھر ہزار سال تک اس کا پھر مسلمانوں نے پھل کھایا یعنی مہنتے اس وقت ہوئیں بات کے لوگ پھل کھاتے رہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں ہم جب بھی کسی یعنی صحابی کی بات کرتے ہیں سن وفات کی تو ہم ہجری میں ہی بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر نبیل اسلام سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن وفات گیارہ ہجری سیدنا ابو بکر تیرہ ہجری سیدنا عمر تئیس ہجری چھبیس ذلہجہ یکم مہرم نے یہ جالی گل ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ حضرت عمر کی بائیو گرافی تو چھبیس ذلہجہ پتا چلے گا آپ کو اور یہ صرف پاکستان انڈیا میں یکم مہرم نے آئی جاری ہے وہ بھی کوئی پیس پچیس سالوں سے باقی پوری دنیا کو نہیں پتا کہ یہ کم مہرم ہے یہ دس مہرم کو نیچے کرنے کے لیے انہوں نے ایک جالی چیز گھڑی میں انشاءاللہ انڈ پہ بتاؤں گا بھی اس کے بعد سیدنا عثمان 35 ہجری سیدنا علی 40 ہجری اور اسی طریقے سے آخری صحابی 110 ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے اور پھر تابعین میں آجائیں حسن بسری ابن سیرین یہ دونوں 110 ہجری میں فوت ہوئے امام زہری 124 ہجری میں امام جعفر علیہ السلام 148 ہجری میں امام انیفہ 150 ہجری میں امام مالک 179 ہجری میں امام شافعی 204 ہجری میں اس کے بعد عامر حنبل 241 ہجری میں امام بخاری 256 ہجری میں اور اس کے بعد امام مسلم 261 ہجری میں یہ کانٹینیوز آپ سب کچھ ہجریوں میں گنا جا رہا ہوتا ہے اور آج الحمدللہ پانچ محرم الحرام 1440 ہجری ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے آلموس 1430 سال گزر چکے ہیں یعنی وہ آپ 11 ہجری تک وہ بھی شامل کر لیں 10 سال ہی بنتے ہیں 11 ہجری کے تو ایک دو مہینے تھے علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیو آشورہ 10 محرم کے روزے سے متعلق الحمدللہ صحیح بخاری میں کم از کم 20 احادیث موجود ہیں آشورہ 10 محرم کے روزے کی جو چپٹر ہے سوم یوم آشورہ کانزیکٹیو اس میں 34 احادیث 34 ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2637 سے لے کر 2670 تک یعنی آلموس بخاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو 50 سے زیادہ احادیث ملیں گی اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں سیدونا عبداللہ بن عباد سے سیدہ آئیشہ سے سیدونا جابر بن سمورہ سے سیدونا عبداللہ بن مسعود سے سیدونا عبداللہ بن عمر سے سیدونا ابو موسیٰ اشعری سے اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے اور حضرت ابو قطادہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین تو اب یہ ساری وہ 50 حدیث تو میں کور نہیں کر سکتا میں نے صرف پنجدن پاک کی نسبت سے پانچ ہی چوز کی ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں 2006 مسلم میں اور مشکات میں بھی ہے 2040 انٹرنیشنل امری کے مطابق ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یومِ آشورہ دس محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا احتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس محرم یومِ آشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں بھی موجود دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2746 اور مشکات میں 2044 ابو قطادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یومِ آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال کے اور یہ گناہ صغیرے ہی ہوتے ہیں قبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 552 اور مشکات میں بھی ہے 564 کہ اگر قبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگلا جمعہ پڑھ لے بیچ کے گناہ معاف نہیں نماز چھوڑنا خود قبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی قبیرہ تو قبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے معاف ہو جاتے ہیں تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں بخاری میں 2002 مسلم میں 2637 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانہ جہالیت میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی آشورہ کے دن کی فضیلت پتا تھی حالانکہ مشرقین عرب بت پرستے وہ بھی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے نمزان شریف تو مدینہ میں فرض ہوئے ہیں نا روزہ مکہ میں آپ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ حجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم آشورہ کا روزہ رکھیں لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ آشورہ کا روزہ رکھے جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابلیگیٹری نہیں رکھنے دیا بلکہ اس کو آپشنل رکھ دیا کہ دس محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے آپ کو رکھ لے سواب ہے کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں ہے یہ فرض نہیں ہے چوتھی حدیث بھی بہاری اور مسلم دونوں میں ہے بہاری میں 2004 مسلم میں 2656 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عشورہ کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فیرون سے تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور تیسے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں ظاہرہ کہ وہ تو ٹیمپڑ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے نبیٰ علیہ السلام کی تو یہ جو دین ہے یہ اسی کی کانٹینیوشن ہے بنی اسرائیل کی صرف شریعت میں تھوڑی بہت چینج آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھو اس دفعہ دس محرم الحرام بن رہا ہے اکیس سبتمبر دوہزار اٹھارہ کو اور بائی چانس پوری دنیا میں دس محرم ایک ہی دن آ رہا ہے کیونکہ سعودیہ کے آج میں نے چینل چیک کیا ہے تو وہاں پہ بھی آج پانچ محرم ہیں پاکستان میں بھی پانچ محرم ہیں آج سولہ سبتمبر دوہزار اٹھارہ کو تو نور دس دو روزے رکھنے ہیں یعنی بیس سبتمبر کو اور اکیس سبتمبر دوہزار اٹھارہ کو پوری دنیا کے مسلمان یہ دو روزے رکھیں آشورہ کے ساتھ ایک ساتھ والا روزہ اس کی حکمت پانچ محرم حدیث صحیح مسلم میں ہے ٹو ٹریپل سکس مشکات میں ٹو زیرو فور ون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ آشورہ کا روزہ رکھیں تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی مخالفت کرو اور تم نو تاریخ کا روزہ رکھو یعنی نو محرم الحرام کا اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی نو کا روزہ ایڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اچھا یہ حدیث میں کافی ساری کنٹرڈکشنز آتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ ازدراب ہے پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا بلکل انٹ پہ کیوں آیا بسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ہی ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈسین ہوا اچھا یہ جو مسلم شیف کے الفاظ ہے نا میں اگلے تم نو کا روزہ رکھو یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو سب نے بریکٹ میں لکھا ہوگا نو کا بھی روزہ رکھو یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے پہلی شاہ جیڑی کے صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے وہ اس لئے لگائی ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیون ڈبل فائیو انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن باس نے فرمایا کہ نبی الاسلام ہمیں یوم آشورہ کا روزہ دس محرم کو رکھنے کا کہتے تھے اس میں دس کی تاریخ بھی آگئی البتہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں حسن بسری کی تدلیس کی وجہ سے لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمزی نے ساتھ جو کال لکھا ہے نا موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث سیون ڈبل فائیو کے ساتھ لکھا ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نو اور دس دو روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس کی پوری سند ہے سنن قبرہ البعی حکیم انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایٹ ون ایٹ سیون جلد فور پیج ٹو ایٹی سیون پہ جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے حدیث نسالے میں لکھا ابن عباس کے اس کول کو جو ترمزی لے کے آئے ہیں اور میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیب بھی ہونا اس کو سپورٹ مل جاتی ہے تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہودو نسارہ کی مخالفت کرو نور دس دو روزے رکھے اب آپ کو مجھے جانے مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہے مسند آمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل ملے کے مطابق ٹو ون فائی فور یہ حدیث کمزور ہے اس میں ابن عباس کا کول یہ ہے کہ یہودو نسارہ کی مخالفت کرو دس سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا دس کے بعد ایک روزہ ملا کر یعنی نو اور گیارہ دونوں آپشن ہیں بہت لئے اجتہادن یہ صحیح ہے اگر کوئی سی شخص کا نو کا روزہ رہ جائے اب اس نے دس کا رکھا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا پھر میں نے گیارہ کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے دو روزے رکھ کر یہاں پر میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں دوزار آٹھ نو کی بات ہے ہم نئے نئے کتاب السنت کے منش پہ آئے تو یہ ان دنوں میں یہی جھگرہ چل رہا تھا مجھے پتا چلا کہ اہل عدیث میں بعض علماء کے یہ موقف ہے کہ دس محرم کو روزہ رکھنے ہی نہیں رکھنے ہی نو کو ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آشورہ نو محرم کو ہوتی ہے حالانکہ عربی میں عشر کا لفظ دس کے لیے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا روزہ تا نہیں ختم کر سکتے دس محرم دو دے جان چڑھائیے نا انہوں نے کہا نو نا روزہ رکھو دس محرم دو روزہ ہوتا ہوتا ہی نہیں ہے اور ان میں یعنی پاکستان کے یعنی ٹاپ کے عالم دین عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیل عزی صاحب کے استاد ہے یعنی دو رہ دیس ان کے پاس کیا ہے شیخ زبیل صاحب گجناہ والا کے تھے تو اس وقت وہ زندہ تھے تو میں نے ایک بھائی کو یہ پورے روایتیں رکھی میں نے کہا یار ابن باس جو ہے وہ راوی عدیث ہے راوی عدیث کا فارم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ہم چودویں صدی کے کسی عالم سے فارم لیں گے یا ابن باس سے لیں گے آپ حیران ہوں گے بخاری مسلم میں ففٹی پرسنٹ احادیث یعنی پچاس صدی سے ہیں نا کہ دس مورم پہ اس میں سے پچیس کے راوی عبن باس ہے ابن باس سے زیادہ کسی نے اس روزے کی روایت نہیں کی اور ان کے شاگردوں نے جتنی روایتیں کی ہیں تو میں نے کہا تھی عبدالمنان صاحب کو نا فون ملائیں انہوں نے ان کو موبائل پہ کال کی میرے سامنے ساڑھ لطیفہ اریجنل ہونے نے پائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ دس مورم کا روزہ کب رکھنا ہے انہوں نے کہا نو کو رکھنا ہے دس کو نہیں روزہ رکھنا کیونکہ مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ نو کا روزہ رکھو اس نے کہا جی وہ نو کا روزہ بھی ہے کیونکہ سنکبرہ البعی حقی کے اندر موجود ہے آپ کے شاگرد نے بھی حکم لگایا وہ ایسے شیخ زبیر صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے ایون وہ ایسے استاد تھے کہ حدیث کے مسئلے میں شیخ زبیر صاحب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے اسماع و رجال میں انہوں نے بقیدہ خطوط لکھے ہیں کہ شیخ صاحب اس حدیث کی سنت کے بارے میں مجھے بتائیں اپنے شاگرد سے اسماع و رجال میں تو اس نے جب دلائل صاحب نے رکھے تو آپ کو بتا ہے علماء کا ٹیمپرامنٹ بڑی جلدی لوز ہوتا ہے انہوں نے آگے سے جملہ بولا کہ جی میں نے ابن باس کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے خیر میں ابھی سامنے ہوتے ہیں میں نے کہنا ہے ابن باس نے بھی نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا ہی تو اسی نہیں پڑھا ہاتے آپ چودہ سو سال بعد ہیں اور ابن باس ڈریٹ ان احادیث کے راوی ہیں اور ابن باس نے آپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ابن باس کا اگر یہ فتوہ موجود ہے حدیث موقوف حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہوتی ہے جیسا کہ مولا علیہ السلام کے بارے میں حدیث موقوف ہے یہ کہ میری بڑا سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دو دوزق میں جائیں گے ایک میری محبت میں گلو کر کے ایک میری دشمنی میں حدیث مرفوع تو ساری ضعیف ہے تبرانی میں یہ فضائل سحابہ آمن انہمبل کی کتاب میں موقوف اور روایت صحیح ہے اس کی رہے سے ہم ان مرفوع روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں یہاں پہ بھی ابن باس کا جو قول ہے نا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو نو اور دس دو رکھ کے تو اب مسلم شیف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو نو کا رکھوں گا تو وہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ دس کا چھوڑ دوں گا دس کے بغیر تو اشورہ کے لفظ ہی نہیں بنتا ٹھیک ہو گیا اشورہ کا لفظ تو بولہ ہی دس کے اوپر جاتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا یعنی غیر مقلد نہیں بننا آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا غیر مقلد بھی نہیں بننا متبع سنت بننا ہے اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو صلف کے فہم کے مطابق صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق سمجھنا تو یہ اہل عدیس کے اندر باز کاتھ اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں تو میں ساست اصلاح کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دبعہ پھر ہم نے روزہ نور دس محرم کا قبر رکھنا ہے بیس سبتمبر اور اکیس سبتمبر دوہزار اٹھارہ کو انشاءاللہ تعالیٰ اب آخری تین پوائٹ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت انٹرسٹنگ ہیں اہل التشیعوں کے جواب بات سے لیٹڈ تو صلاحات بر محمد وعالی محمد علمی پوائنٹ نمبر تھری اہل التشیعوں یہ کہتے ہیں کہ جی آشورہ کا روزہ یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ انہوں نے بدد داخل کی ہے کیونکہ یہ تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ ان کے زیر اثر اہل سنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث آگئی ہے تو پہلے تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ انہوں تو انہوں تسلی ہے تو اسی لوگوں نے ایک کانی کراندیس ہو آپ لوگوں کو یہ کانی کرائے کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ تو مطلب ایک کریکٹر تھا وہ حضرت علی کے دور میں آیا ان کے لئے علویت کلیم کرتا تھا حضرت علی نے اس کو قتل کروایا اس کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس کو کافر ڈیکلئر کیا گیا مرتد تھا وہ تو میں شیعہ کو جواب دوں گا پہلا کہ یہ آپ کا الزام اہل سنت پہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت آپ پہ یہودیوں کی سازش کا الزام لگاتے ہیں تو یہ وہ فرقہ واریت کی لانت ہے دوسرا جواب اگر صرف مماثلت مان لی جائے کہ یہودی بھی دس کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے اگرچہ ہم نو کے ساتھ اسے ڈفلٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی دس کا تو بنتا ہے کومن اس اصول اور مبادی کے اوپر تو پھر ساری مماثلت والی چیزیں فارغ ہو جائیں گی ہمارا جو قبلہ اعوسط ہے درمیانی قبلہ کونس ہے بیت المقدس یہ قبلہ اول غلط کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ شریفی تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہودی آپ پر اتراز نہ کریں کیونکہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا بیچ میں یہ بیت المقدس ہوا تھا پھر دوبارہ کعبہ ہو گیا یہ بھی آج بات لے جائیں یہ کتنا بڑا جھوٹ پوری امت لیول پہ چل رہا ہے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ اول ست تھا درمیان میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تھا ابراہیم الاسلام کا قبلہ کون سا تھا خانہ کعبہ تو وہ پہلے ہوا نا موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم الاسلام کے بعد آئے ہیں نا بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہیں نا تو بنی اسرائیل کے لیے یورو شلم ہوا جسے بیت المقدس بھی ایلیا بھی کہتے ہیں پھر نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے جو پارہ نمبر دو کے شروع میں دو تین رکوع آتے ہیں دوبارہ سے اس کو کیا گیا تو قبلہ اوسط ہمارے لیے عزت کا مقام ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مماثلت ہوتی ہے اس قبلہ اوسط یعنی بیت المقدس ایلیا اور یورو شلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے یہ تو شیعہ بھی تیار نہیں ہوں گے تیسرا جواب کہ ہمارے روزے کی محالفت ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کا اس میں سہری نہیں ہوتی ہے ایک افطار سے دوسرے افطار تک جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم یہودوں نصارہ کے روزوں کی مخالفت کرو اور سہری کھایا کرو تو ہمارا جو روزہ دس محرم کا ہوتا ہے وہ سہری والا ہوتا ہے تو یہ آل نیڈی یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے اگر یہ منوان وہی چل رہا ہو تو یہ بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ چل رہا ہو علمی پوائنٹ نمبر فور اہل تشیعو جو ہے نا وہ الزامی جواب کے طور پہ انٹی وینم اور فکی کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو دس محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو دس محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں جویش کلنڈر جو ہے یہودیوں کا کلنڈر اس کے مطابق وہ ساتھویں مہینے کی دس تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں وہ یہی والا دن ہے اس کے اس تحوار کو وہ کہتے ہیں یوم کے پور عبرانی ہیبریو لینگویش کے اندر آپ یہ جا کے گوگل پہ جا کے آج لکھیں تھوڑی تو سی محنت کرو نا وائے او ایم یہ یوم کا لفظ عبرانی میں بھی چونکہ عبرانی سے ہی عربی نکلی ہوئی ہے نا جو عبرانی زبانہ ہی عربی یعنی اس کی آپ سم لیں عربی کی ماں ہے ہیبرو لینگویش وائے او ایم کے آئی ڈبل پی یو آر یوم کے پور اس کی پرونسیشن بغیرہ میں نے وہ اس میں گوگل میں جا کے یعنی سیکھی کے پور یہ وہ مناتے ہیں اور ان کا ایک مہینہ ہے ٹشری ٹشری بھی کہتے ہیں ٹشری بھی وہ جس ہمارے بھی عربی میں مجہول بھی ہوتا ہے معروف بھی سلے اور سلی ٹشری ٹشری یہ مہینہ ہے اس کی دس تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے اوپر پھر اہل تشریعوں اتراز کرتے ہیں کہ یہ جو ٹشری مہینہ ہے یہ تو ان کا ساتھوہ مہینہ ہے اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتا چلی کہ یہودیوں کے دو کلینڈر ہیں ایک کلینڈر وہ ہے جو سیول کلینڈر ہے اس میں جو یہ ٹشری والا مہینہ ہے ساتھوہ نہیں وہ پہلا ہی ہے اور ایک دوسرا پہلل میں ان کا جو کلینڈر ہے یہ سیریان کلینڈر اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نا لکھیں ہیبرو کلینڈر ایچ ای بی آر ای ڈبلیو کلینڈر تو آپ کو یہ ساری ویکیپیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی پھر آپ کو یہ بھی بات پتہ چلے گی کہ دوسری صدی اسوی سے لے کر پانچویں صدی اسوی کے اندر یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہے کلینڈر کے اندر وقتاً فوقتاً اور یہ ایوالو ہوتا رہا ہے یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا ہے اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کلینڈر کو ملا کے ایک کلینڈر بنایا ہوا ہے اور ایسی کو انہوں نے سینس لڑائی ہے کہ وہ ان کا دس مورمنا سبتمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے گرمیوں میں نہیں جانے دیتے وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جلائی میں آئے حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کی ہے اور اس سال ساڑھے نیڑے نیڑے ہی آ رہے ہیں انہوں نے یوم کے پور وہ آ رہا ہے اٹھارہ سبتمبر ہمارا کب آ رہا ہے اکیس سبتمبر ان کا اٹھارہ سبتمبر کو آ رہا ہے اور یہ بھی شیعہ کے آت میں آ گیا انہوں نے دیکھو بلکل نیڑے نیڑے آ رہا ہے سر یہ ابھی نیڑے نیڑے آئے گا کچھ عرصے بعد وہ سبتمبر میں ہی رہ جائیں گے ہم لوگ جنویری میں بھی پہنچ جائیں گے ٹھیک ہو گیا پچھلے سال یہ آیا تھا انہتیس سبتمبر کو ان کا تو یہ یعنی یہودی کلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں آپ کو اچھا رہا ڈیٹیل مل جائے گی تو یہ تو میں نے انہیں دو جواب دیئے ایک جواب ہو گیا انہیں کلنڈر کی وہ مہینوں کی اعتبار سے دوسرا اس کی تاریخ اعتبار سے جو ایولیشن آئی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے اور وہ تو ویسی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے پیشری تو نبیل اسلام جب ہجرت کر کے آئے ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کون سائیڈ کیے ہوئے ہوں اور وہ پیلل میں چل رہے ہوں اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے بارل پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دیا تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں شیعہ کو بھی دیتے ہیں قرآن حکیم میں جو تسلیس بیان ہوئی ہے ٹرینیٹی اس میں تین خداوں کا ذکر ہے عیسائی جو کلیم کرتے ہیں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام اور کون سیدہ مریم لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کو مانتے ہی نہیں خدا وہ ہولی گوز جبریل کو مانتے ہیں قرآن جس ٹرینیٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینیٹی ڈیفرنٹ ہے اور آج کی عیسائیت کی ٹرینیٹی ڈیفرنٹ ہے تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی بھی ہے نہیں اس زمانے میں یہی ٹرینیٹی تھی بعد میں یہ چینج آئی ہے اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے بھر بھی وہ اپنی اریجنل فارم میں ہی سوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سیول کلنڈر کا اس کی دس تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی پہلے مہینے کی دس تاریخ کو رکھتے ہیں تو یہ پھر بھی ریزیملس موجود ہے تو یہاں نے فکی والا جواب دیا کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینیٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینیٹی سے مختلف ہے تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا یہ بعد میں یہ یہودو نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے نہیں یہودو نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے آئے ایل بھی پوائنٹ نمبر فائیو آخری وہ اہل تشہیو کا اطراز ہے اور وہ کہتے ہیں دس محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر مناتے ہیں اور یہ آل امیہ کی سازش ہے دس محرم واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اس واقعہ کو ہلکہ کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو پہنچ تن پاک کی نسبت سے پانچ جواب میں دیتا ہوں اس اطراز کے بھی جواب نمبر ایک اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روضہ ہوتا ہے مسلمانوں کے عید میں تو روضہ نہیں ہوتا یہ عید اس حوالے سے نہیں یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا وہ یہودی بولتے تھے لیکن روضہ ہے اس کے اندر لہذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے روضہ تو نہ رکھتے اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا ہے نا وَذَكِّرْهُمْ بِي ایَّامِ اللَّهِ اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ دس محرم آشورہ کے دن ہوئے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ازاد ہوئے قوم سمود کو برباد کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فیرون کو ڈبویا گیا تو یہ ایام اللہ میں سے تھا جواب نمبر دو یقیناً دس محرم آشورہ اکسٹھ ہجری کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور فقی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانعہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے وہ کب ہوئی ہے اکیس رمضان کو تو اب کیا ہم اکیس رمضان کو غم کے دور طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے کبھی نہیں کریں گے وہ تو ابنی جگہ رہیں گے البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دین ہے اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرق الحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل ملک کے مطابق فور سکس سیون نائن سنن نسائی القبرہ میں بھی ہے ایٹ فائیو تھری ایٹ امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر شیخ البانی نے 1743 سلسلے صحیح میں لیا شیخ زبیلی زہی صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطوی زہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں تمہیں دو بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے اس امت پہ بھی عذاب آیا ہے حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ ریزیمبرس آپ دیکھ لیں اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ سوائے بیچ میں دو سال عمد بن عبدالعزیز گئے تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا اسی طریقے سے دس محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ دس محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرم نہیں ہوگی جواب نمبر تین ہمارے محدثین منصم مزاج تھے انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی اگر انہوں نے معاملات کو ڈیلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدت تیس چالیس سال سے جو شروع ہی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے انہوں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی آپ اہل سنت کی مین تین کتابیں ہیں صحابہ اکرام کے حالات کے اوپر ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں نمبر ون الاسطعاب امام ابن عبدالبر المتوفہ فور سکسٹی تری ہجری نمبر ٹو ہے عصد الغابہ امام ابن عصیر رحمہ اللہ تعالی المتوفہ سکس تھرٹی ہجری آٹھ ہزار صحابہ کے علاقے زندگی اس میں جمع کی ہیں انہوں نے اور اسی کی شرعہ لکھی ہے ابن حجر اسکلانی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری اس شرعہ کا نام ہے عصد الغابہ کی شرعہ ہے اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں آٹھ ہزار صحابہ کا انسیکلوپیڈیا اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کاب ہوئی ہے چھبیس ذلہجہ کو ہوئی ہے ایون آپ گوگل میں سرچ کریں گوگل میں ویکی پیڈیا نے جو پیج بنایا ہویا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی چھبیس ذلہجہ لکھا ہوئی ہے چھبیس ذلہجہ تئیس ہجری یہ کہتے ہیں یکم محرم چوبیس ہجری بنتا ہے یہ صرف دس محرم کو نیچہ کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیئے آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو بارہ ربیل اول کے جلوس کی زیادہ ایمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے بارہ ربیل اول کے تو نبیل اسلام کا دین ہے اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدت اور شیعہ کی بغز کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پر جاری کر دی ہے میں تو اہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں میں کہت ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو زلیل کرنا اور مسافروں کو مریضوں کو تنگ کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کتن کوئی گنجائش نہیں اسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے جس سے روڈز بلاک ہوں لوگ تنگ ہوں تو اہل سنت کے آئمہ نے یعنی یہ عرقت نہیں کی ہے ایون ایک روایت تھی اس میں ابن عصیر نے نکل کی تھی اسدو الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی لیکن اس کے ساتھ ابن عصیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح روایت ہی ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے اور وہ آپ کو بتا تین دن کے بعد چنے گئے تھے تین دن مشاورت ہوئی تھی تو 26 ذلہجہ والی بات بلکل ٹھیک ہے آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ دونمری امنے کرنی ہوتی تو ہم مانتے ہیں ہم تو ڈگے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کا محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں باقی دس محرم پہ تو اجمع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں جواب نمبر چار میرے بھائیو اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں اہل حدیث میں منش کے اعتبار سے بات کرو محدثین اپنے لئے اہل حدیث استعمال کرتے تھے اہل سنت بھی اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیعت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کرتے ہیں میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 3748 امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبیداللہ ابن زیاد گورن کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لاکر رکھا گیا تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حسین ابن علیہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے یہ بخاری میں حدیث ہیں تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے اور اس حدیث میں مام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748 آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں سنہ ڈاٹ کام میں لیکن عربی میں دیکھئے گا اردو جی مولوی ورڈ گیا ہے جی انہیں رضی اللہ عنہ کا ارتاجے مولوی ورڈ ہے تو انہوں ایک ہی شائع کر سکتی ہے جید مولوی ہے جو نکلی ہوئی ہے یعنی ارز کیا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے یعنی یہ تو حدیث اتنی زبرتس یعنی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے شویب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے بھی نکل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد ابن عباس نے دوپیر کے وقت ایک خواب دیکھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا صحابی نے اور بخاری مسلم کے حدیث سے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتا تھا ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں پراندہ حالت ہے کپڑوں پہ گرد ہے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کہ نبی علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس نے غمزدہ کیا یہ آپ کی کیا حالت ہے تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں یہ ایک تشبیح تھی خواب جو ہے اگلادہ سے ایک میک میں وہ میرا کلپ دیکھ لیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ فیزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے ابن باس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا میڈیا کا دور نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن دس محرم جمعے کے دن سکسٹی ون ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جنہوں نے اہل بیعت کے ساتھ ظلم کیا تو میرے بھائیو یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نکل کی ہیں ان کو کوئی دس محرم کے ساتھ چیڑ نہیں تھی وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پر کھڑے ہوئے تھے ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے پاشوہ نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے بخاری اور مسلم کے اندر سب وہ شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممرو پر مولا علی پر لانت ہوتی تھی صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے ابو تراب پر اللہ کی لانت لعن اللہ ابد تراب نعوذ باللہ عیسال ابن سعدہ سعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پر حضرت علی پر لانت کرو انہوں نے انکار کیا یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم اگر ان کو دس محرم سے بغز ہوتا کبھی یہ حدیث نکل کر سکتے تھے کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصم ازائت تھے لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں سبو شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں اگر وہ دس محرم کے روزے کی فضیرت بیان کریں تو ان کے اوپر شاکنی کرنا چاہیے وہ مجھ سے مزاج لوگ تھے بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے اور الحمدللہ اس سے دس محرم کے واقعے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں میں نے کئی چیزیں بریلیو کے ترجمے ایچڈی کیمرے میں دکھائے ہیں بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائییں ہوتی تھی کھول کے بیان کیے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے دس محرم کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی اور کئی اور احادیث جو مجھے بیان کرنی چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے میں آخر میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعرف کروا دیتا ہوں یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیہ الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی اہل سنت کی مینسٹریم کی کتابوں سے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور فارسی اور بنگالی میں بھی اس کے اوپر اور پشتوں میں بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں اس میں میں نے سارا ٹرث رویل کیا خلفہ راجدین کون کون ہے وہ بتائیں ہیں حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اصلی اسباب بتائیں ہیں جالی نہیں گھڑے ہوئے کہ جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ تو بات کی پیدا وہاں رہا ہے اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حکانیت اور اسی طریقے سے سیدن علی کے فضائل اور اس کے بعد آل عمیہ کے دور میں جو ممبروں پر لانت ہوتی تھی مولا علیہ السلام پہ پھر سلح حسن شہادت حسن اور شہادت حسین علیہ السلام اجمعین وہ ساری ڈیٹیز آپ کو ملیں گی موف ڈاؤنلوڈ کریں یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فائی بی ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر والے پورشن میں ورڈس ایپ گروپ میں رابطہ کریں آپ کو فری بھیجوا دیں گے پی ڈی ایف ہارڈ کاپی بھی پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے باقی بھی ریسرچ پیپر کی آپ منگوا سکتے ہیں ڈاٹ کے ذریعے عثمان بھائی کو کال کریں صبح نو سے لے کر دوپیر پونے ایک تک اور شام کو اثر سے مقرب اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں فون بند ہوتا ہے ان کا ان کا نمبر ہے پاکستان سے کریں گے تو 03215900162 کال کریں یہ فائی بی ریسرچ پیپر آپ کے گھار آئے گا اور یہ فائی بی کی رہے سے تو مرد ڈاک کا کام کنی ڈاک جا رہی ہے روز دی ستر اسی ڈاک روزانہ کی جا رہی ہے ماشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جی اللہ کے فضل سے اور ایک ڈاک کے اندر یعنی جتنے ریسرچ پیپر جاتے ہیں وہ سو روپے سے زیادہ کی مالیت کے ہوتے ہیں الحمدللہ ڈاک کا خرچہ الگ سے تو یہ الحمدللہ یعنی دعوت پھیل رہی ہے اور لوگ منگواتے ہیں اللہ کے شکر ہے اور ہم فری ایک ایک سیٹ بلکل فری دیتے ہیں اگر کسی نے زیادہ کروانے ہو تو نو پرافٹ نو لاس پہ وہ رابطہ بھی کر سکتا ہے ان کے ساتھ بل ایک ایک سیٹ تو سارے ریسرچ پیپرز کا اذکار کارڈ کا فری جائے گا 03215900162 لیکن صبح و نو سے لے کر پونے ایک اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک بہت کچھ بیان کرنا تھا محرم کا مہینہ ہے موڑ بھی بنا ہوا ہوتا ہے لیکن کیا کریں سکپ کرتے ہیں میں نے یعنی کئی لیکچرس کے اوپر ریکارڈ کرا دی ہیں میں دو اینڈ پہ بتا دیتا ہوں آپ کو لیکچر ایک میرا ہے مسئلہ 101 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے اہل تشیعوں کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کی ہے آپ یوٹیو پہ لکھیں 101 مسئلہ وہ لیکچر کھل گیا اور ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے تیس سال نحج البلاغہ اہل تشیعوں کی مین کتاب میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ کتبات کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کی ہے دو اے مقدمہ سانوی پیش کرنے پیرنے کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ہم تو یہ نہیں سچائی کی بات کریں گے اور یہ سچائی پھیل دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے ایک دفعہ دروشی پڑھیں اور آپ کیمرے سے سب کو کور کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر